اسم کے اعراب کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو وہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک رفع ایک نصب اور ایک جر اس سے پہلے تو ہم سمجھنے کے لیے یہ کہتے رہے ہیں کہ رفع پیش کو کہتے ہیں نصب زبر کو کہتے ہیں اور جر زیر کو کہتے ہیں اور کچھ قسم کی اقسام میں اسی طرح ہوتا ہے کہ رفع جہاں پر آئے تو وہاں پر پیش آتی ہے اور نصب جہاں پر آنا ہو تو وہاں پر زبر آتی ہے اور جر جہاں پر آنی ہو تو وہاں بر زیر آتی ہے لیکن یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے آگے ہم اقسام پڑھیں گے کچھ اقسام میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رفعہ میں پیش کے بجائے واو لانا پڑتا ہے اور کچھ اقسام میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نصب میں زبر کے بجائے زیر آتی ہے اور جر میں زیر کے بجائے زبر آتی ہے یا نصب میں زبر کے بجائے علیف آتا ہے اور جر میں زیر کے بجائے یہاں آتا ہے اس طرح مختلف صورتوں میں یہ رفع نصب جر مختلف اسماع پر ظاہر ہوتے ہیں تو یہ ساری ہم اقسام پڑھیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ کس اسم پر یا اسم کی کون سی اسم پر رفع کس طرح آتا ہے وہو کی شکل میں آتا ہے یا پیش کی شکل میں آتا ہے نصب کس شکل میں آتا ہے جر کس شکل میں آتا ہے تو یہ تین اعراب ہیں اسم کے یعنی مورب جس کے اعراب بدلتے رہتے ہیں اس پر تین طرح کے اعراب آتے ہیں کبھی رفع آتا ہے کبھی نصب اور کبھی جر مثال کے طور پر اگر وہ اسم فائل بن رہا ہے تو فائل پر رفع ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوگا اور وہ اسم اگر مفعول بن رہا ہے تو مفعول پر نصب آتا ہے تو وہ منصوب ہوگا اور وہ اسم اگر مضافلی بن رہا ہے تو مضافلی مجرور ہوتا ہے اس پر جر آتی ہے تو اس پر یہ جر آئے گی تو اس طرح یہ تین اعراب مختلف اسماع پر آتے ہیں تو یہ اسم متمکن جو مورب ہوتا ہے اس میں غیر متمکن تو مبنی ہوتا ہے اس کی عراب تو تبدیل نہیں ہوتے اس کی عام تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں متمکن جو مورب ہوتا ہے اس کی عراب کو قبول کرنے کے لحاظ سے سولہ قسمیں ہیں یعنی سولہ قسمیں ہیں اسم کی جن پر رفعہ رسف جر مختلف شکلوں میں آتے ہیں پہلی قسم ہے مفرد منصرف سے ہی مفرد کا مطلب یہ کہ وہ واحد ہو تصنیہ یا جمع نہ ہو منصرف کا مطلب یہ کہ وہ غیر منصرف نہ ہو غیر منصرف کی تفصیل ہم آگے پڑھ رہے ہیں پہلی قسم میں اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حرف علت نہ ہو آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ علف و یا آخر میں آجائے تو وہ صحیح نہیں رہتا تو آخر میں حرف علت نہ ہو تو یہ صحیح ہوتا ہے جیسے زیدن اس کی مثال ہے تو یہ مفرد بھی ہے واحد ہے منصرف بھی ہے کہ اس پر سارے عراب آ سکتے ہیں یہ غیر منصرف نہیں ہے اور صحیح بھی ہے کہ آخر میں اس میں حرف علت نہیں ہے تو یہ پہلی قسم ہوگی دوم دوسری قسم ہے مفرد منصرف صحیح کے قائم مقام یعنی وہ مفرد منصرف صحیح تو نہیں ہے لیکن مفرد منصرف صحیح کے قائم مقام ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہے تو وہ بھی واحد ہی ہوتا ہے اور منصرف بھی ہوتا ہے غیر منصرف نہیں ہوتا لیکن صحیح نہیں ہوتا کیونکہ اس کے آخر میں عرف علت ہوتا ہے لیکن یہ صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے کس طرح اس کی پچاند یہ ہے کہ جس میں آخر میں واو یا یا متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو یعنی کوئی بھی عربی زبان کا لفظ اسم جس میں آخر میں عرف علت ہے واو یا یا وہ عرف علت متحرک ہے اس سے پہلے والا لفظ ساکن ہے جیسے دلون ہے اس میں آخر میں واو عرف علت ہے لیکن وہ متحرک ہے اس سے پہلے لام ساکن ہے اسی طرح ایک لفظ ہے اس میں آخر میں یا متحرک ہے اس سے پہلے با ساکن ہے تو یہ الفاظ جہاں پر ہوں یہ دوسری قسم ہوتے ہیں مفرد منصرف صحیح کے قائم مقام تیسری قسم ہے جمع مقصر منصرف جمع مقصر ہم نے پہلے پڑھا ہے جمع تکسیر تو جمع تکسیر اور جمع مقصر یہ ایک ہی چیزیں ہیں منصرف اس لئے کہا ہے کہ غیر منصرف نہ ہو غیر منصرف کی ہم آگے تفصیل پڑھنے والے ہیں تو یہ تیسری قسم بن جائے گی جیسے رجال ان یا رجل ان کی جمع ہے جمع تکسیر ہے اور منصرف ہے کہ اس پر سارے اعراب آ سکتے ہیں تو یہ پہلی جو تین قسمیں ہیں ان تین قسموں کا اعراب ایک جیسے ہی ہے وہ اعراب کیا ہے کہ ان کی جو رفی عالت ہوگی یعنی جب یہ مرفوع ہوں گے فائل بن رہے ہیں یا مبتدا بن رہے ہیں جب ان کی رفی عالت ہوگی تو وہ زمہ کے ساتھ ہوگی یعنی پیش ان پر آئے گی جس طرح عام طور پر پیش ہوتی ہے اور نسبی جالت جب ان پر ہوگی یعنی جب یہ مفعول بن رہے ہیں یا حال یا کوئی ایسی چیز بن رہے ہیں جس پر نسب آتا ہے تو وہ فتح کے ساتھ یہ عالت ہوگی یعنی اس پر زبر آئے گی اور جری عالت جب ہوگی یعنی جب وہ مضافلی بن رہے ہیں یا عرف اجر ان کے شروع میں آ رہے ہیں تو جری عالت کسرہ کے ساتھ ہوگی یعنی زیر آئے گی اس پر تو یہ تینوں قسموں کا جو اعراب ہے یہ سادہ ساہے آسان ہے عام طور پر جو اعراب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ وہی ہے آگے جو قسم میں آئیں گی ان کا اعراب شروعہ سے مختلف ہوگا تو اس کی مثال دی ہے جعنی زیدن و دلون و رجالن کہ ہم پر یہ زید اور دلو اور رجال یہ جعہ کا فائل بنوئے ہیں فائل مرفوع ہوتا ہے اس پر رفع ہوتا ہے تو یہ ان کے رفع آلت ہے تو یہ زیدن پہلی قسم ہے اس کی رفع آلت بھی زمہ کے ساتھ پیش آگئی ہے اس پر دلون دوسری قسم ہے اس کی رفع آلت بھی بیش کے ساتھ ہے رجال ان تیسری قسم ہے اس کی رفع آلت بھی زمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ ہے اور دوسری مثال ہے رعی تو زیدن و دلون و رجالن یہ نصب کی مثال ہے یہ رعی تو فیل ہے اس میں زمیر فائل ہے اور یہ آگے زیدن دلون رجالن یہ تینوں مفہول بن رہی ہیں مفہول پر نصب آتا ہے تو ان پر جو نصب آیا ہے وہ فتحہ کی شکل میں ہے یعنی زبر کی شکل میں ہے زیدن دلون رجالن یہ تینوں اقسام کی مثال ہے اور تیسری مثال جر کی ہے مررت بزیدن و دلون و رجالن تو اس میں یہ بہا عرف جر آگیا ہے تو عرف جر جس حسم کے شروع میں آئے اس پر زہر آتی ہے جر آتی ہے تو زید اور دلو اور رجال ان سب کے شروع میں بہا عرف جر آگیا ہے تو اس عرف جر کی وجہ سے ان کا عراب جری حالت والا ہوگا تو ان کی جریہ اللہ زیر کے ساتھ ہے کسرہ کے ساتھ ہے زیدن دلون رجالن تو یہ پہلی تین قسمیں ہیں ان کا جو عراب ہے وہ عام معمول کے مطابق ہے چوتھے قسم ہے جمع مؤنس سالم جمع تو آپ کو معلوم ہے کہ واید یہ تصنیہ نہ ہو اور جمع مؤنس ہو اور مؤنس بھی سالم ہم نے ابھی جمع کی اقسام پڑھی ہے تو جمع تصحیح جو ہم نے پڑھی ہے وہ جمع سالم اور جمع تصحیح یہ ایک ہی جمع کے دو نام ہیں تو جمع تصحیح میں آپ نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر بھی ہوتی ہے اور مؤنس بھی ہوتی ہے جمع مؤنس وہ جس کے آخر میں علیفتہ ہوتا ہے تو یہ وہ والی جمع ہیں جمع سالم یا جمع تصحیح مؤنس جس کے آخر میں علیفتہ آتا ہے اس کا یہ عراب کیا ہوتا ہے یہ چوتھے قسم میں بیان ہوگا تو اس کی رفع حالت تو زمع کے ساتھ ہی ہے یعنی جب اس پر رفع آئے گا تو وہ پیش کے ساتھ ہی ہوگا اور نسبی آلت اس کی پچھلی تین قسموں میں تو نسبی آلت فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ تھی لیکن اس کی نسبی آلت بھی زیر کے ساتھ ہوگی اور جری آلت بھی زیر کے ساتھ ہوگی یعنی نسبی اور جری دونوں آلتوں میں اس پر کسرہ آئے گا زبر اس پر نہیں آتا فتح اس پر نہیں آتا جیسے ہنہ مسلمات اس میں ہنہ مبتداء ہے مسلمات خبر ہے خبر پر بھی رفع آتا ہے مسلم آدمی مفعول ہے اس کی نسبی آلت ہے لیکن نسبی آلت میں اس پر زبر نہیں آسکتا نسبی آلت میں بھی اس پر زیر ہی آئے گی مسلماتیں نہیں پڑھیں گے اور مرر تو بھی مسلماتیں اس میں باہر فجر آگیا ہے تو جری آلت بھی اس کی زیر کے ساتھ ہی ہے اس کے بعد پانچویں قسم میں غیر منصرف ابھی ہم اوپر پڑھتے رہے ہیں کہ مفرد منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو تو وہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ اس قسم میں آپ کو معلوم ہوگا غیر منصرف ایسا قسم ہے کہ منع صرف کی اسباب میں سے کوئی دو سبب اس میں پائے جائیں یا ایک سبب وہ جو دو کے قائم مقام ہو منع صرف کا مطلب یہ ہے کہ صرف کہتے ہیں پھرنے کو کہ جس قسم پر ہر قسم کا اعراب آسکتا ہو اس میں وہ صرف ہوتی ہے یعنی وہ پھرتا ہے مختلف قسم کے اعراب آتے ہیں اس کو منصرف کہتے ہیں اور جس میں ہر قسم کا اعراب نہیں آسکتا زبر زیر پیش تنوین سب نہیں آسکتے ان میں سے کچھ آسکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف منع ہو گئی ہے انہی اس کا اتنا زیادہ پھرنا گمنا منع ہو گیا ہے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں تو یہ منع صرف کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارے اعراب نہیں آسکتے ان میں سے دو سبب پائے جائیں یا پھر کوئی ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے اس پر پھر سارے اعراب نہیں آسکتے تو یہ منصرف کے اسباب نو ہیں عادل ہے عادل کہتے ہیں کہ پہلے لفظ کوئی اور تھا اس کو تبدیل کر کے کوئی اور بنا دیا گیا ہے عربی زبان میں تو اس کو عادل کہا جاتا ہے وصف کہتے ہیں صفت کوئی بھی اچھی بری صفت کسی میں پائی جائے تانیس موانس ہونا معرفہ ہونا اس کی عام تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں عجمہ کہتے ہیں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے لفظ عربی زبان میں داخل کر دیا گیا ہے تو یہ عجمی لفظ ہے جمع ہونا ترکیب ترکیب اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا مرکب منصرف دو اور اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہے اور وزن فیل فیل کے وزان جو ہم اس سرف میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی وزن پر کوئی اسم آجائے اور الف نون زائد اتان یعنی آخر میں الف نون آگئے ہیں جو عروفی اصلی سے زائد ہیں یہ نو اسباب ہیں معنی صرف کے ان اسباب میں سے کوئی بھی دو سبب ایک اسم میں جمع ہو جائیں تو وہ اسم غیر منصرف بن جائے گا یا بعض اوقات ایک ہی سبب ہوتا ہے لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ دو کے قیم مقام ہوتا ہے تب بھی وہ اسم غیر منصرف ہو جاتے ہیں ان سب کی مثالیں یہ ہیں عمرو اس میں ایک تو عدل پائے جا رہا ہے اصل میں یہ عامرن تھا عامرن سے تبدیل کر کے عمرو بنا دیئے نام خاص تو ان دو سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف بن گئے ہیں دوسرا ہے احمرو احمرو اس میں ایک تو وصف پائے جا رہا ہے صفت سرخ ہونا دوسرا یہ کہ یہ وزن فیل ہے اس میں افعلو کے وزن پر آ رہا ہے یہ تیسری مثال ہے طلحتو تو یہ طلحا ایک تو یہ معرفہ ہے نام ہے اور دوسرا اس میں آخر میں تائے تانیس آ رہی ہے تانیس اس ورے سے دو سبب جمع ہو گئیں یہ بھی غیر منصرف ہے پھر زہی نبو ہے یہ بھی تانیس کی مثال ہے اس میں تانیس سے لفظی نہیں ہے لفظوں میں نظر نہیں آ رہا لیکن تانیس سے معنی ہے اس میں پائے جا رہی ہے کہ یہ عورتوں کا نام ہوتا ہے دوسرا یہ یہ معرفہ ہے نام ہے تو یہ دو سبب اس میں جمع ہو گئیں آگے ہے ابراہیم اس میں ایک تو عجمہ ہے کہ یہ عجمی زبان کا لفظ ہے پہلے دوسری زبان کا لفظ تھا بعد میں عروی میں یہ شامل ہو گیا ہے اور دوسرا یہ معرفہ ہے نام ہے تو یہ دو سبب ہو گئی ہیں مساجدو یہ جمع ہیں تو اس میں صرف ایک سبب پہ جارہا ہے جمع لیکن یہ جمع ایسی ہے اس کو کہتے ہیں جمع منتحل جمع کہ اس کی مزید آگے اور جمع نہیں لاسکتے تو ایسی جو جمع ہوتی ہے وہ دو سببوں کے کہے مقام ہوتی ہے تو مساجدو یہ اس میں ایک سبب ہے جمع جو دو کے کہے مقام ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہے اور مادی کرب اس میں ایک تو ترقیب ہے مادی اور کرب دونوں کو ملا کر مرقب بنا دی ہے اور دوسرا یہ نام رکھا گیا ہے تو مرفہ ہے اس لئے دو سبوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف بن گئے احمدو اس میں ایک تو اخالو وزن فیل ہے فیل کے وزن پر ہے دوسرا یہ نام ہے مرفہ ہے امرانو اس میں ایک علف نون آخر میں آگئے ہیں زائدتان زائد ہے دوسرا یہ نام ہے اس طرح یہ سب اسما کے اندر دو سبوں پائی جاتی ہیں یا ایک سبوں جو دو کے مقام ہو تو یہ غیر منصرف بن جاتی ہیں غیر منصرف ہونے کے بعد اب ان پر ہر قسم کا عراب نہیں آسکتا تو کون کون سا عراب آسکتا ہے تو ان کی جب رفی آلت ہوگی وہ تو زمہ کے ساتھ ہوگی یعنی ان پر پیش آئے گی اور نصفی اور جری دونوں آلتوں میں ان پر فتح ہی آئے گا زبر ہی آئے گا زیر ان پر نہیں آسکتی غیر منصرف پر کبھی بھی زیر نہیں آتی اسی طرح تنمین بھی ان پر نہیں آتی تو ان پر صرف پیش آسکتی ہے اور زبر آسکتی ہے تو جری آلت جو ہوگی جس میں عام طور پر زیر آتی ہے اس میں بھی ان پر زبر ہی آئے گی جیسے مثال دی ہے رفی آلت میں تو اس پر پیش آئے گی اور نصفی آلت ہے اس میں زبر آئے گی اس میں بار فجر آ گیا ہے تو جری آلت میں بھی اس پر زیر کے بجائے زبر ہی آئے گی تو یہ اس طرح پانچوی قسم ہے تو اس کے بعد یہ تمرین مشک کتاب میں دی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو قسمیں آپ نے ابھی تک پڑھ لی ہیں پانچ قسمیں ان میں سے آپ آرے سم کے بارے میں تلاش کریں گے کہ یہ ان پانچ قسموں میں سے کون سی قسم ہے پھر جو بھی قسم ہے اس کا یہاں پر کون سا عراب بن رہا ہے یہ اس کی رفی آلت بن رہی ہے یا نصفی ہے جری ہے رفی آلت ہے تو وہ ضمہ کے ساتھ ہے نصفی ہے تو وہ فتح کے ساتھ ہے یا کسرہ کے ساتھ کس کے ساتھ ہے تو ہوں ہم نے اقسام پڑھی ہے ان کی اعتبار سے آپ آرے کا قسم بھی بتائیں گے پھر اگر ان میں سے کوئی غیر منصرف ہے تو اس میں آپ نے نوہ سباب میں سے سبب بھی بتانے ہیں کہ اس میں کون سے دو سبب پائے جا رہی ہیں یہ کون سے ایک سبب ہے جو دو کی مقام ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو غیر منصرف پڑ رہی ہیں ان سب کی پھر یہ سائی اقسام اور ان کے سارے احراب آپ اپنی کافی پر لکھیں اور پھر وہ آپیں سینڈ کر دیں موسیقی